وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ آپ نے آج سیکنڈ لاسٹ جو نشست ہے اس تک پہنچی ہے آیت نمبر پچانوے سے آج ہمارا غاز ہے اس کی ٹوٹل ایک سو بارہ آیات ہیں آج ایک سو چھے نمبر آیت تک کم پڑیں گے اور اس میں صرف اور صرف قیامت کا تذکرہ ہے مکی صورت ہے مکی صورتوں کے بڑے موضوعات میں جو ہے وہ آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے آج کی آیات میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے اور اہل مکہ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس مادیت پرستی کے لیے تم زندہ ہو یہ مادیت پرستی تمہاری اس دنیا کی حد تک ہے ایک وقت آئے گا تم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے وہاں قیامت والے دن دو گروہ ہوں گے ایک مومنین کا اور ایک جو ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں دونوں کا جو انجام ہے وہ جنت اور دوزہ کی بنیاد پر ذکر کیا گیا ہے اور ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ ہم آسمان کا حال قیامت والے دن کیا کریں گے یہ آج کی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے میں الفاظ پڑھتا جاؤں گا آپ تھوڑا ستھات ترجمہ فرماتے جائیں پھر قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کا تذکرہ ہے یاجوج اور ماجوج ہم نے اس سے پچھلی دو صورتیں چھوڑ کر ایک صورت پڑھی تھی جس کا نام تھا سورہ کاف سورہ کاف کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا تو یاجوج ماجوج کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے تفسیری روایات میں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں اور انسانوں کی طرح انسان ہیں قیامت والے دن جو ہے قیامت سے پہلے انہوں نے دنیا میں آنا ہے ہر زمانے میں اس کی توجیحات الگ ہوتی رہی ہیں لیکن موجودہ دور میں ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت علام اقبال نے بھی اپنے اشارہ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو انقلاب آیا تھا رشین انقلاب اور ایک انڈسٹریل ریولوشن جو آیا تھا حضرت علام اقبال نے خالصتاً اس کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت علام اقبال نے میند اور سرمایہ جو ہے جو کیپیٹلزم کی اصل بنیاد ہے سرمایہ دارانہ نظام کی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی کیا ہے اور حضرت علام اقبال فرماتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون یہ ینسلون کا لفظ جو ہے یہ آج کی آیت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے جس کا معنی ہے بلندی سے نیچے اترنا جیسے آج چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور ہولڈ کرنے مزید جا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہی اقوام ہے کچھ نے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ترک اقوام کو کہا ہے ظاہر ہے پوری دنیا پہ وہ بھی حکمران رہے ہیں تو یاجوج ماجوج علامات قیامت میں سے ہے ہم ان کی ہر زمانے میں جو بھی توجیہ کرتے رہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب نے اور قرآن میں فرما دیا ہے تو یہ آئیں گے اپنی شکل میں آئیں گے شاید ایک سمبولک چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یا اپنے فیزیکل وجود میں قیامت کے قریب آئیں گے ہمارا دونوں چیزوں پر ایمان ہے جیسے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل کرے گا اس کی جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی تو یہ قیامت کے قریب آئے گا لیکن ہمیں ایک بخاری کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میں مکہ کے قربو جوار میں باہر گیا تو میں نے ایک وادی اور گھاٹی میں دیکھا کہ وہاں دجال بھیر رات تو اس طرح کی روایات بھی ہیں شاید دجال ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں آپ نے کوئی ایسا عمل برا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو جس کو دجال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی ہو اس سے مراد میڈیا بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری روایات ہیں ہمارا آخری حد تک یہ ایمان ہے کہ جو اللہ رسول نے فرما دیا وہ قیامت کے قریب ہونا ہے اس کے نشانیاں آج کی کسی بھی شکل میں ہوں وہ اپنے فیزیکل وجود کے ساتھ قیامت کے قریب دعبت الارد زمین کا ایک جانور نکلے گا بہت بڑا ہمارا ایمان ہے کہ وہ قیامت کے قریب نکلے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانیاں اس کی کسی بھی قیفیت میں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں تو انہیں بتایا گیا حتی اذا فوت حت یا جوج وما جوج وہ جو ذلکر نین کا تذکرہ تھا انتہائی مشرق میں گیا وہاں اس نے قوم دیکھی پھر انتہائی مغرب میں گیا وہاں اس نے قوم دیکھی پھر وہاں سے وہ جو ہے وہ ایک اور طرف شمال کی طرف سفر کر کے گیا وہاں اس نے جو ہے قوم دیکھی جس کے بارے میں شکایات ہوئیں کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں وہاں اس نے ایک دیوار جو ہے وہ بنا دی اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج بند کر دیئے گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاٹتے رہتے ہیں دیوار کو اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے جب وہ دیوار چاٹ چاٹ کے قریب ہو جاتی ہے کھلنے کے تو کہتے ہیں بس باقی کا کام ہم کل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم کل انشاءاللہ اس کو کریں گے تو اس دن جو ہے وہ یاجوج ماجوج کھل جائیں گے اور پھر پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے مراد یہ بھی ہے کہ ریسورسز پر قبضہ کر جائیں گے جیسے مثال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے چائنیز آج پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے نکلے ہیں تو شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہو یہ جو انشاءاللہ کہنے کی توجیح ہے یہ بھی بڑی سمجھ آنے والی ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیں گے شاید وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر پوری دنیا کے اوپر ایک اور انقلاب آ جائے گا جیسے ایک انقلاب آج سے سینکڑوں سال پہلے آ چکا ہے کہ تاتاری مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کو ریپلیس کر کے وہ دنیا میں آئے انہوں نے ہزار سال تک حکمرانی کی چلے گئے تو یوں ریپلیسمنٹ جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں میں ایک بندے کا کال سن کے حیران ہوا اس سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اور کبھی کوئی قوم برسر اقتدار آتی ہے کبھی کوئی قوم برسر اقتدار آتی ہے تو اس سے پوچھا گیا بسکالر ہے بڑا پرامین ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں مسلمانوں کا اقتدار کب آئے گا تو اس کا کہنا تھا مسلمانوں کا اقتدار شاید اب قیامت تک نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے ان کو اقتدار ہزار سال پہلے دے دیا ہے یہ اپنی باری بھگت چکے ہیں اب اس قابل کہیں اب اور ہوں گے پھر مسلمان تو پھر شاید اللہ ان کو اقتدار دے دے اور حضرت علام اقبال کا بڑا پیارا چھیر ہے بڑا مختصر تھا اور پوری آنے والی امت مسلمہ کی جو ہے وہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے بڑا سادہ شیر ہے پراملی سکولوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن بہت بڑا نصاب ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ پانچویں چھٹی میں ہم نے پڑا تھا تو ان تین لفظوں میں کتنی بڑی علام اقبال نے بات کی ہے کہ مسلمان پھر برسر اقتدار آ سکتے ہیں لیکن انہیں یہ سبق پڑنا پڑیں گے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا آج ہم مثالیں دیتے ہیں نا یورپ کی امریکہ کی کینیڈا کی وہاں بڑے اصول ہیں بڑا عدل ہے تو مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا حتی یہاں تک کہ ازا جب فوت حت کھول دیے جائیں گے یعجوج و ماجوج یعجوج اور ماجوج وہم اور وہ یعجوج ماجوج من کل حدب ہر بلندی سے حدب حدب کو کبرے بندے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو گردن اور اس کی جو پیٹ ہے اور سرین وہ سیدھی نہیں ہوتی نکلی ہوئی ہوتی ہے حدب بلندی اور حدیبیہ جو معایدہ ہوا تھا وہ بھی ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہوا تھا اس لئے اس کو بھی حدیبیہ کہتے ہیں تو حدب کہتے ہیں کبرے بندے کو عربی میں من کل حدبن ہر بلندی سے ینسلون وہ نیچے اتریں گے یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نسل جاری فرما تو نسل بھی گویا کہ نکل 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 کے آگے جاری ہوتی ہے عربی زبان کا لفظ ہے ینسلون تو وہ بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اتریں گے اب یعجوج ماجوج نیچے اتریں گے کوئی قوم بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو قیامت کے قریب یہ ایگزیکٹ بھی آئیں گے باقی قوموں کا آنا بھی قرآن کی نشان دیئے وقت رب الواد الحق فَإِذَاهِيَ شَاخِصَتُنْ عَبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُ یہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ وقت ربہ اے اہلِ مکہ قریب آگیا ہے الواد الحق کونسا وعدہ سچا وعدہ کہ مرنا ہے تم نے اور قیامت آنی ہے فَإِذَاهِيَ شَاخِصَتُنْ عَبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُ تو اس وقت جیسے آنکھیں ایسے کھول کے کسی چیز کو بندہ تعجب اور تار کے دیکھتا ہے عربی میں اس کے لیے لفظ شاخِصَتُنْ استعمال ہوتا ہے تو جب یہ وعدہ حق آ جائے گا تو اس وقت وہ آنکھیں جو ہے وہ تار کے ایسے گھورنے لگ جائیں گی عَبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہیں گے یہ تو آ گیا جس کے بارے ہمیں بار بار کہا جاتا تھا اور پھر کہیں گے کیا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاظَى بَلْكُنَّا ظَالِمِينَ پھر اپنے ظلم جو ہے ان کا اقرار کر لیں گے وہ کہیں گے قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ ہم تو غافل رہے تو ظالموں میں سے تھے اللہ اب ان کو فرما رہا ہے اے مشرقو اے اہل مکہ میری توحید اور میرے نبی کی رسالت کا انکار کرنے والو اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ تم بھی اور تمہارے معبود دونوں جہنم میں جائیں گے نہ تمہارے معبود تمہیں بچا سکتے ہیں اور نہ تم خود بچ سکتے ہو اِنَّكُمْ بے شک تم وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہِ اللہ کو چھوڑ کر حَسَبُ جَهَنَّمْ یہ جہنم کا ایندھن بنے گے حَسَبْ اس کو ایندھن کو کہا جاتا ہے اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو وارد ہونے والے ہو اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے اب ان کو ایک دلیل دی جا رہی ہے اگر تمہارے یہ خدا ہوتے جن کی تم پوجہ کرتے ہو تو یہ تمہیں بچا لیتے اللہ فرما رہے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ تمہیں نہیں بچا سکتے لَوْكَانَهَا أُولَاءِ آلِحَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلُنْ فِيهَا خَالِدُونَ لَوْكَانَهَا أُولَاءِ آلِحَا سوچو اگر یہ خدا ہوتے تو مَا وَرَدُوْهَا تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے وَكُلُنْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سارے کے سارے جو خدا بنے بیٹھے ہیں اور ان کے جتنے پجاری ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور لَهُمْ وہ سارے کے سارے فیہا اس جہنم میں زفیرن شدتِ عذاب سے سیٹیاں بجائیں گے چیخیں گے اور یہ جو پرندوں کا چہ چانہ ہے اس کو عربی میں بھی زفیر کہا جاتا ہے وہ جہنم میں چیخیں گے وَهُمْ فِيَا لَا يَسْمَعُونَ اور کچھ نہ سن سکیں گے نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو اسلوب رکھا ہے وہ بڑا کمپیرٹیو لی ہے بروں کے ساتھ نیک لوگوں کا تذکرہ بھی ہے تو اب ان کے برے انجام کے ساتھ ایک دو آیات ہیں جو نیک لوگوں کے تذکرے پہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ اَنْهَ مُبْعَدُونَ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ سابقات لہم مِنَّ الْحُسْنَ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے الحسنہ بھلائی یعنی وہ ایمان لا چکے ہیں اُلَائِكَ یہ سارے لوگ اَنْهَا اس دو سخ سے مُبْعَدُون اردو میں عام لفظ استعمال کرتے ہیں مُبْعَدُون بود دوری مُبْعَدُون یہ اس سے دور رکھے جائیں گے اور بڑے بود اور دوری پہ ہوں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَحَ وہ اس دوزق کی آہت تک بھی نہیں سنیں گے حسیص ہم اس سے بلتا جلتا لفظ ایک اردو میں بولتے ہیں یار آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا یہ جو حسیص اور احساس ہے ان کی رو ٹیک ہے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَحَ وہ آہت تک بھی نہیں سنیں گے دوزق کی وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُحُمْ خَالِدُونَ اور وہ جہاں پر ہوں گے اس جگہ کا حال یہ ہوگا کہ وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُحُمْ خَالِدُونَ وہ ان نعمتوں میں ہوں گے جن کی خواہش انہوں نے کی تھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مثلا کیا کیا ہوگا نیند پوری نہیں تو فجر بھی جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھ لی نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے حرام کی بھرمارتی معاشرے میں لیکن اپنے آپ کو حلال تک محدود رکھا اور اس کا ریوارڈ انہوں نے اللہ سے مانگا اب انہیں کہا جا رہا ہے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُحُمْ وہ اس جگہ پہ ہوں گے قیامت والے دن جس کی خواہش انہوں نے دنیا میں کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ مہا رکھے گا یہ بھی جنتیوں کا حال ہے ایک بڑی گھبرات جو سور پھونکا جائے گا اللہ فرما رہا ہے یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہ تو اللہ کی حضور بڑی خوشنودی سے جائیں گے اور غمناک نہیں کرے گی انہیں بہت بڑی گھبراہت مرنے سے پہلے کی اور مرنے کے بعد کی وَتَتَلَقْقَهُمُ الْمَلَائِقَةَ ان کو ویلکم کرنے کیلئے اللہ فرما رہا ہے کہ کھڑے ہوں گے الملائکہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور انہیں پھر کہا جائے گا هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا دو آیات اور پھر یہ مضمون مکمل ہو جائے گا یہ تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں لیکن پہلے ان کا مفہوم سمجھ لیں کہ آپ پرانے زمانے میں دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے جب وہ الچی خط لے کے جاتا تھا تو اس کے خط کا انداز یہ ہوتا تھا کہ خط عموماً لپٹا ہوا ہوتا تھا دو طرف سے جیسے دونوں طرف سے وہ لکڑی اندر مینج کر کے یوں لپٹ کے اس کو یوں کھول دیا جاتا تھا اللہ اسی قیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارا الچی کسی بادشاہ کی بارگاہ میں خاط لے کے جاتا ہے اور یوں اس کو کھول دیتا ہے پھر یوں اس کو لپٹ لیا جاتا ہے تمہارا وسیقہ تمہارا کاغذ اگلے بندے تک پہنچ جاتا ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا آسمان جب قیامت آئے گی ہم اس کو اسی طرح لپٹ دیں گے جیسے تم پیپر لپٹ کے کسی کو میسیج پہنچا دیتے ہو یومہ وہ دن کیسا ہوگا نتوی ہم لپٹ دیں گے یومہ نتوی ہم لپٹ دیں گے السماعہ آسمان کو یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جو اہل مکہ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان تم یوں سمجھو کہ قیامت والے دن یوں سکرول اور رول کر کے کسی کو پکڑا دیا جاتا ہے ہم اس کو یوں لپٹ کے ایک طرف رکھ دیں گے یومہ اس دن نتوی ہم لپٹ دیں گے السماعہ آسمان کو قطعی جس طرح لپٹا جاتا ہے اس جلے وہ کاغذات کو للکتب ان کاغذات کو اور وسیقوں کو جیسے لپٹا جاتا ہے ایسے آسمان کو لپٹ دیا جائے گا اور پھر کسی کے لئے سمجھنا اگر یہ مشکل ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان قیامت والے دن سکرول ہو جائے گا جس کو سمجھ نہیں آرہی اللہ فرما رہے وہ ذرا اس کی ابتداء کی طرف چلا جائے اس آسمان کو بچھایا کس نے تھا اللہ فرما رہے جس نے بچھایا ہے وہی اس کو دوبارہ سکرول بھی کر دے گا کما بدانا جس طرح ہم نے ابتداء کی اول خلق اس کی ابتدائی تخلیق میں نوئیدو ہو ہم اس کو اسی قیفیت پر دوبارہ لوٹا دیں گے آدھا یہودو کما نہ ہوتا ہے لوٹنا مریض کی عیادت اسی سے نکلا ہے اور ہمارے جو سیلیبریشن ہے سال کے بعد یہ عید جس کو کہتے ہیں وہ بھی لوٹنے کے معنوں میں اللہ فرما رہا ہے یہ وعدہ ہمارے لئے پورا کرنا لازم ہے ہم اس کو پورا کریں گے تمہارا آسمان اس کو ہم لپیٹیں گے اپنی قدرت تمہیں دکھائیں گے اور پھر کسی کو شاک ہو کہ ہم نہیں کر سکتے اِنَّا كُنَّا فَائِلِينَ ہم تو اس کے فائل ہیں ہم تو اس کو کرنے والے ہیں وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْبَادِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَلَكَدْ قَتَبْنَا اور تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے فِي الزَّبُورِ یہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ہیں ان میں مِمْبَادِ ذِكْرِ ان میں جو ذکر تھا وَضْ وَنَصِيَتْ تھا اس کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے اہلِ مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے یہاں سے آپ کو ایک اور بات بھی پتا چال جائے گی ایک بہشتی دروازہ جو ہے وہ مشہور ہے اور کچھ اس کے اوپر لوگ اتراز بھی کرتے ہیں کہ دروازے کے نیچے سے گزرنے سے بندہ جنت ہی کیسے ہو جاتا ہے تو جنت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کو ملنی ہے لیکن اس آیت کے تحت محصوفی جو مفسرین نے انہوں نے کچھ لکھا ہے ذرا پہلے آیت پڑھیں پھر پتا چلے گا کہ ان چیزوں کا اللہ مالک کس کو بناتا ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُبُورِ اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں مِمْبَادِ ذِكْرِ اس کے ذکر اور واضح و نصیت کے چیپٹر کے بعد اَنَّ الْأَرْدَ بے شک الْأَرْدَ زمین یارس و ہا اس کے وارث ہوتے ہیں عبادی السالحون عبادی میرے بندے السالحون نیک لوگ تو اللہ فرما رہا ہے زمین کے وارث تو بلا شبہ میرے نیک بندے ہیں تو جنت تو اللہ کی ہے زمین تو اللہ کی ہے لیکن وارث اس کا اللہ نے کس کو بنایا ہے نیک لوگوں کو بنایا ہے تو انسان کے عمال اپنے بھی ہیں لیکن کچھ نسبتیں ہیں کچھ سفارشیں ہیں کچھ شفاعتیں ہیں جن کی کچھ انڈیکیشن جو اہل محبت ہیں ان کو قرآن اور سنت سے مل جاتی ہیں اِنَّ فِي عَضَ لَبَلَاغَ لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ اب آگئی بات قرآن کی طرف اہل مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ آسمانی ساری کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ زمین اہل مکہ تمہاری نہیں ہے اس کے اندر اختیارات تمہارے بڑے عرض ہی ہیں تم مکہ کے سردار ہو کو تائف کے سردار ہو کو مدینہ کے سردار ہو اور میرے حبیب کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو کیونکہ سورت یہ کہاں نازل ہوئی ہے مکہ میں ابھی حضور مدینہ طعبہ تشریف نہیں لے گئے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ قرآن تو سابقہ آساری آسمانی کتابوں کا کرکس ہے اس کا خلاصہ ہے اور یہ تمہیں بڑی برکت دینے والا ہے اِنَّ فِي حَضَ اِنَّ بے شک فِي حَضَ اس قرآنِ مجید میں لَبَلَا غَن یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک پیغام ہے پیغامِ ہدایت ہے لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ اس قوم کے لیے جو قوم عابدین عبادت کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور عابد کا مانع ہے اللہ کی بارگاہ میں بکنے والا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا سبحان اللہ زیاسرہ بِعَبْدِهِ سب کچھ اپنا بیچ کی اللہ کی سفر دو جانا اور اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو تابع کر دینا یہ عابد کہلاتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ زمین نیک لوگوں کی ہے تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی یہ عوج اور عروج عطا فرما دے گا یہ آیت نمبر ایڈی ایک سو چھے اچھا یہاں سے شروع اور آئے خطبہ اس پوری صورت کا اب ساری باتیں اپنے حبیب کے سامنے اللہ نے فرما دیں سورہ امبیاء میں حضرت ابراہیم حضرت یعقوب حضرت اسخاق حضرت موسیٰ حضرت زاکریہ حضرت یعیہ سترہ کا گزر چکا اٹھار مہتذکرہ نبی پاک صلیم کا ہے تو حرد مکی صورت کے آخر میں ایک صدارتی خطبہ ہوتا ہے جو جان ہوتی ہے پوری صورت کی تو کل کی جو چھے آیات یہ اس پوری صورت کی جان ہے اب اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے مابوب آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِل عالمین کالل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائیں اللہ تبارک و تعالی